آبکاری گھوٹالا معاملے میں ڈلی کے مکھے منتلی اور آم آدمی پارٹی کے سائیوں جک ارون کیجریوال آج دلی کی راو سیوینی کوٹ میں ویڈیو کامفنسن کے ذریعے پیش ہوئے ارون کیجریوال کی طرف سے ایڈوکیٹر رمیش گپتہ عدالت میں پیش ہوئے سنوائی کے دوران کیجریوال کی اوڑ سے عدالت میں کہا گیا کہ ویدھان سبا صدر کے چلتے انہیں مارچ تک پیشی سے چھوٹ دی جائے کوٹ نے سولہ مارچ تک سنوائی ٹال دی ہے شراب گھوٹالا معاملے میں ایڈی کے پانچ بار سمن بھیجے جانے کے بعد بھی ارون کیجریوال پیش نہیں ہوئے تھے جس کے بعد ایڈی نے راوزیوینی کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا تھا اور اس کے بعد کیجریوال کے خلاف یاچکا داخل گیاں کی گئی تھی کوٹ نے ارون کیجریوال کو آج پیش ہونے کا آدیش دیا تھا ممن ہوا تھا کہ آج وہ ویقتیگت روپ سے کوٹ میں پیش ہوں پر انہوں نے ایک اپلیکیشن لگائی کہ ان کو ویقتیگت روپ سے ایکزمشن کیا جائے کوٹ میں آنے کے لیے جو اپلیکیشن سوکار کر لی گئی اور ایڈی کے لائر لینرڈ ای ایس جی راجو جی نے بھی اس بات کو اپوز نہیں کیا اور کہا کہ ان کو کوئی آپ پتن نہیں ہے ان کو ایکزمشن دے دی جائے اور سولہ مارچ کی اب سوہ دس بجے کی ڈیٹ لگی ہے اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو کیجریوال جی پیش ہوں گے اور جمانت ان کی ہونی چاہیے شرام گھوٹالا ماملے میں سبان کا پالن نہیں کرنے پر ارون کیجریوال کے خلاف پروپرتان ایدشال راوزیوانیو کوٹ پہنچی تھی ایڈی نے کیجریوال کے خلاف پی ایم ایلی کی دھارہ پچاس اور جانچ میں سیوگ نہیں کرنے کے لیے سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو نبھے اور دو سو کے تحت اپنی شکایت درج کرائی تھی جس پر سات فروری کو راوزیوانیو کوٹ نے سی ایم کیجریوال کو سمن بھیجا اور سترہ فروری کو یعنی آج کوٹ میں پیش ہونے کے لیے کہا تھا اس سے پہلے ایڈی نے کیجریوال کو پہلی بار پچھلے سال دو نومبر کو پوچھتاش کے لیے پیش ہونے کے لیے بلائیا تھا لیکن وہ سمن پر پیش نہیں ہوئے وہیں دوسرے سمن پر بھی کیجریوال پیش نہیں ہوئے دوسرے سمبن پر کیجریوال نے کہا تھا کہ انہیں یپشنیہ ستر میں شامل ہونا ہے وہیں تیسے اور چوتھے سمبن پر بھی کیجریوال پیش نہیں ہوئے وہ ایڈی کے پانچوے سمبن پر بھی پیش نہیں ہوئے الگ الگ جو باتیں ہیں انہوں نے اس دوران کہیں تھی لیکن وہ ان سمبن پر پیش نہیں ہوئے تھے اگاتار وہ ان سمبن سے بچتے رہے اس ماملے میں منی سیسودیا، سنجے سنگھ اور آپ کے سنچار پرباری ویجاہ نائر کو ایڈی پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے لیکن کیجریوال الگ الگ کارن دے کر ایڈی کے سمبن سے ابھی لگتار بچتے رہے جبکہ پہلے سے ہی منی سیسودیا، سنجے سنگھ اور ویجاہ نائر جو ہیں ان کی گرفتاری ہو چکی ہے